نوستو ہم جا رہے ہیں ایک پوسٹ کی طرف نے ہمیں مدوک یہ ہے وہ فی میل ہے لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ اس نے ہمیں منع کیا ہے کہ بھی آپ میری ویڈیو نہیں بنایے گا گیس نے جو ہمیں لوکیشن دی تھی اس لوکیشن کے پاس پہنچتے والے ہیں نوستو گیسٹ کے پاس پہنچ گیا ہے جو ہم نے ہمیں شادی کے لیے پرپوسٹ کر دی ہے وہ نائن کلاس میں پڑھتی ہے نوجوان لڑکیاں شادی کر کے پاکستانہ میں لے کے چلو ان کے اکرام سے دونی دونی جو نا تگنی رکم بھی ان کو تھی اس مہمان آوازی کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں اسلام علیکم فرنس ویڈیو میرے نام ہے انزمام خان اور میرے ساتھ موجود ہیں احسان بھائی دوستو ہم جا رہے ہیں ایک پوسٹ کی طرف جنہوں نے ہمیں مدوک کیا ہے دعواتی ہے کھانے پر دینر پر تو ہم جا رہے ہیں وہاں بٹ ایک خوشی کی بات بھی اور جتو بات بھی ہے خوشی کی بات یہ ہے کہ جسے نے ہمیں مدوک کیا ہے وہ فی میل لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ اس نے ہمیں منع کیا ہے کہ بھی آپ میری ویڈیو نہیں بنائے گا ہم اسے کرنس کرنے کی کوشش کریں گے بھی آپ نے ہمیں ہوش کیا آپ احسان آپ کی مہربانی بٹ ہمیں ویڈیو بھی بنانے دیں اگر اس نے ہمیں ویڈیو بنانے کی پرمیشن دے دی تو پھر آپ کے ساتھ ویڈیو یعنی شیئر بھی کی جائے گی اگر اس نے ویڈیو بنانے سے منع کر دیا تو پھر ہم پھر اس کے اس کے پاس ایک ایک اور روپش رکھیں گے کہ بھی آپ ایسا کر رہے ہیں کہ بھی ہم جو ہے نا جو آپ ہمیں کھلا رہی ہیں ہم اس کی بنا لیتے ہیں آپ کی آواز صرف تو ہم مطلب کہ شوٹ کر لیں گے بٹ آپ کی جو فیس ہے وہ نہیں کیمرے میں شوٹ کریں گے اگر پھر بھی مان گئی تو پھر بھی ٹھیک ہے اگر پھر بھی انہوں نے انکار کیا کہ نہیں ایسا بھی مجھے اچھا نہیں لگتا تو پھر ساسی بات ہے پھر ہم کو نراز تو نہیں کر سکتے کر سکتے نا پھر ہم ویڈیو نہیں بنائیں گے برحال ان کی طرف جا رہے ہیں ڈینر ہم نے کرنا ہے اور آپ یہ دیکھیں لائٹیں جل چکی ہیں شام کا ٹائم ہے مغرب ہو چکی ہے تو اب ہم نے ڈینر ہی کرنا ہے اور یہاں کے جو لوگ ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں کے لوگ سبح سویرے چھے بوجھے اٹھ جاتے ہیں ملکہ سبح سویرے نماز کے ٹائم اٹھ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد چھے بوجھے ان کی مارکی ٹائم دکانے وقیرہ کھل جاتی ہیں اور مغرب کی باتنی کی دکانے وقیرہ بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں شاہ کی نماز کے بعد یہ لب سبی لوگ سو جاتے ہیں اسے ہمارے ہاں پاکستان میں لیٹ نائٹ پر دکانے کھل جاتے ہیں تو ایسا یہاں بالکل سین نہیں ہے تو اس نے اس لئے انہوں نے کہا کہ مگرے کے بعد فوراں آ جائے گا اس لئے ہم مگرے بہت چکے ہم ان کے بعد جا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں پھر کیا سین ہوتا ہے اگر انہوں نے ویڈیو کی پرمیشن دی تو بھوٹ نہ بھی تو پھر ماذا رکھتے ہیں اوکی یہ دیکھیں دی اندھیرہ ہو گیا ہے اور ہم لوگ ابھی ان کی طرف جا رہے ہیں بھی تک پہنچے نہیں ہیں راستے میں ہمارا راست سفر جو انا وہاں دوا ہے اس کی طرف ہم جا رہے ہیں گیسٹ ہاتھی تھی اس لوکیشن کے پاس پہنچتے والے ہیں سالیکن دوستو گیسٹ کے پاس پہنچ گیا ہے جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ گیسٹ نگا کے میری پکچر نہ آئے میری فورم آئے تو اس کا ہم دسوئی اس کے نہیں رہے بٹ اس کے گھر پہنچ چکے ہیں یہ اس کے گھر ہے تو یہ یہ بسہ کب ہم بیٹھے ہیں کھانا کھا رہے ہیں موسیقی 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 تھا لیکن اس نے کہا تھا کہ ویڈیو مت بنائے گا ہم نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے اگر آپ چاہتی ہیں کہ ہم ویڈیو نہ بنائیں تو آپ کی ویڈیو نہیں بنائیں گے تو ہم نے ان کے ویڈیو نہیں بنائی تھی ہاں لبتہ ان کے گھر کی اور انہوں نے جو ہمیں دعوت دی تھی جو ہمیں کھنایا تھا اس کی ہم نے تھوڑی بہت ویڈیو ضرور بنائی اور آپ کے ساتھ شیئر بھی کی بٹ انہوں نے رات ایسی بات کر دی ہمارے تو پیروں سے زمین ہی نکل گئے انہوں نے ہمیں شادی کے لیے پرپوست کر دیا کیا شادی کے لیے پرپوست کر دیا یقین کریں واقعی میں مزاق نہیں کر قسم سے انہوں نے شادی کے لیے پرپوست بھی کیا تو ہمارے پیروں سے زمین میں نکل گئے یہ کیا ہو گیا تو تاجکستان میں مجھے پرپوستر شادی کا مل گیا ہے بٹ دوستو خبرانہ نہیں ہے میں شادی نہیں کر رہا میں نے ان سے کہا کہ جی کچھ مشکل ہو جائے گا میرے لیے کہ میں ویسے بھی ٹرابل ہو کبھی کہاں تو کبھی کہاں ابھی فیلال میں شادی کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا احسان بھائی میں کہا کہ میں سوچ کے آپ کو بتاؤں گا تو بھائی میرا تو صاف جواب ہے حالکہ وہ لڑکی جو ہے نا وہ اس کی بھانجی تھی وہ نائنٹ کلاس میں پڑتی ہے نوجوان لڑکی یہ تو لیٹس نیوز ہے یہ نہیں ہے کہ بھائی کوئی ایجٹ ہے اور اس کے علاوہ جو نا ان کے جو خاندان ہے وہ جو نا مسلم ہے اور اس کے علاوہ غریب خاندان سے ان کا تعلق ہے آپ نے یقیناً آپ کو پڑا چل چکا ہوگا کیونکہ میں نے آپ کو گھر بھی دیکھایا اور ہم نے ان کی ہیلپ بھی کی دی اور انہیں یہ تک بھی کہہ ڈالا کہ بھی شادی کر کے پاکستانہ ملے کے چلو ہم یہاں نہیں رکنا چاہتے یہاں ہمارے حیالات سے نہیں ہیں ہم غریب لوگ ہیں میں نے کہا پاکستان کو اور سمین ملک ہے پاکستان بھی تو غریب بن رہی اتنا اچھا نہیں ہے آپ کا ملک ہم سے بہتر ہے تو بہرحال انہوں نے شادی کا پرپوسٹ کیا تو میں نے تو صاف انکار کر دیا میں نے کہا یار نہیں مجھ سے تو یہ نہیں ہو پائے گا ان کی اکرام سے دونی دونی تگنی رکم بھی ان کو ہوتی تاکہ انہوں کا حوصلہ بلند ہو اور جو ہے نا وہ یہ نا سبجیں کہ پاکستان نہیں آئے تھے اور کھا کے چلے گے بلکہ ہاں بتا میر کو ہمیں اور پرپوسٹ کرتے تھا ہمیں انہیں کچھ نہیں دیتے وہ غریب تھے تو ہم نے سوچا کیوں نہ اس کی ہلپ کر دی جاتا ہم نے کچھ بیسے پیسے بھی دے دیا پرڈوں نے شادی کے پرپوسٹ کیا جو کہ ہم نے میں نے تک سے اپنی کیا آسان نے کہا ہم سوچ کے بعد ہم بطنی آسان بھی کرتے ہیں نہیں کرتے یہ تو قبل از وقت ہوگا کہ میں کوئی شہد ہوں ابھی تو بہرحال احسان بھی یہ بھی چانچر ہیں ان کے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کریں گے لیکن آپ کو بتانے کا مقصد صرف چھوٹے سے فلپ پڑھنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ بھی رات ہمیں تو انہوں نے پرپوسٹ بھی کیا لیکن بیمان وزی میں پسند نہیں غریب تھے غریب ہونے کی باوجود انہوں نے ہمارا اکرام کیا ہمیں دعوت دیا لگا میرمی لوگ دعوت نہیں دیتے ان کا دل یہ دیکھیں بڑا حمیمان آواز ہے وہ الگ بات ہم نے انہوں کو پیسے دیئے حالکہ وہ پیسے نہیں لینا چاہ رہے ہم نے کہا نہیں آپ پیسے لیں تو پھر کافی اسرار کے بعد انہوں نے ہم سے پیسے کر لے تو لیئے تھے بڑت میں ان کو دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مال بھی نہیں دیا پھر بھی اس کے باوجود وہ لوگوں کو دعویٰ دیتے ہیں ایک مہمان کو جو دوسرے ملک سے آیا ہوتا ہے اس کو دعویٰ دیتے ہیں تو ان کی اس مہمان آوازی کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں اور ہی بات شادی کی تو شادی تو نہیں کر پاؤں گا اس کے لئے میں معذرت ہوں اور آڈینس آپ بھی بتائیں کیا میں نے پیسے کیا امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اگر آپ پسند آئے تو سوٹ کو لائک کریں اور اب ہمارے چار کو سبسکرائب کرنا نہ پھولے کا لائک